وازو کا کیا عرص ہوتا ہے یہ آج کس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں وازو جو ہے وہ ایک arabic term ہے اور جس کو انگلیش میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا جو یہ term ہے وہ arabic ہے یعنی کہ arabic میں ہی اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب جو مسلم ہوتے ہیں وہ اپنا جو پوجہ پاٹ کرنے سے پہلے جو اپنے آپ کو پویتر کرتے ہیں یعنی کہ نہاتے ہیں یا اپنے ہاتھ پیر کو صاف کرتے ہیں آپ کو جو clean کرتے ہیں ایک طریقے سے اس process کو وازو کہا جاتا ہے یعنی کہ وازو is an arabic term transliterated into english and it refers to a ritual ablution and purification performed by muslims before engaging in acts of worship particularly before performing prayers یعنی کہ prayer کرنے سے پہلے worship کرنے سے پہلے یعنی کہ salat کرنے سے پہلے جو مسلم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو جو clean کرتے ہیں purification اپنا کرتے ہیں اس کو وازو یا وازو کہا جاتا ہے the ritual cleansing is an essential part of islamic practice and involves specific steps to spirituality and physically purify oneself یعنی کہ یہ جو cleaning کا ritual ہے یہ muslims کے لیے یا یوں کہیں کہ یہ تو سبھی دھرموں میں کافی اس کو مانا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو کوئی بھی آپ دھار میں کام کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے آپ کو physically بھی clean کر لیں اور اپنے مند کو بھی صاف کر لیں تو اسی کو جو ہے وازو کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی prayer کرنے چاہتے ہیں تو اس سے پہلے جو آپ اپنے آپ کو clean کرتے ہیں اس کو وازو کہا جاتا ہے اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں youtube پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینہ کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں